محمدہ و نصلی على رسولِ کریم آپ کا شکر گزار بھی ہوں کچھ صدرہ وقت کے تبدیلی کے ساتھ آپ کو تقلیبی ہوئے ہوئی اس سال آٹھ فروری کوالیکشن ہوئے تھے اس پر جمعیت علماء اسلام کا موقف بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آگیا تھا کہ ہم نے ملک بھر میں اس الیکشن کے نتائج کو مسترد کر دیا تھا اور جو موقف ہم نے اختیار کیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ ہمارے موقف کی تصدیر کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ہمارا یہ خیال تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں سب سے بڑی داندی ہوئی ہے لیکن دو ہزار چوبیس نے تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس حاملہ نے ہر چند کے پارلیمنٹ میں جانے اور پرحفظات کے ساتھ جانے کافیسٹا کیا لیکن اس صورتحال سے چاروں صوبوں میں جا کر صوبائی جو ہمارے جنرل کانسلز ہیں مجالے سے عمومی ہیں ان کو اعتماد ملینا چنانچہ ہمارا پہلا اجلاس صوبہ خیر پرسنخان میں ہوا اور اب یہ دوسرا اجلاس ہے یہاں کراچی میں ہو رہا ہے اس کے بعد پھر پنجاب میں جائیں گے بروجستان میں بہت سخت سردی ہے صرف اطراف سے لوگوں کے جمعہ ہونے میں دقتیں آ رہی ہیں تو وہ تو فیلحال مؤخر کیا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور پارلمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے اس صورتحال میں اب کیا کیا جائے یہ پارلمنٹ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے یہ گاندری کی پیداوار ایک پارلمنٹ ہے جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو حقمران کہلائیں اور قوم کی دلوں پر وہ حکومت نہیں کر سکے ان کی جسموں پر تو شاید حکومت کر سکے لیکن قوم دل سے اس کو تسلیم نہیں کرے گا اس حوارے سے ہم آج یہاں کراچی آئے ہیں یہاں کے صوبائی جنرل کاؤنسل اور یہاں کے ورکرز ان کے ساتھ ہم نے سارے صورتحال پہ بات کرنی ہیں اور پھر مزید ہم پورے ملک پہ تحریک چلانے کا ایک لائے حمل بھی بنائیں گے بھرکور تحریک ہوگی عوامی قوت کے ساتھ ہوگی اور وہ ملک کی سیاست کو تبدیل کرے گی اس کا قائع پلٹے گی حالات جس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کے ہم پہ مسلط کیا جا رہے ہیں یہ حالات ہم نہ تسلیم کرتے ہیں نہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں اس کے خلاف پر پور عوامی قوت عمل آئے گا لیکن ہم اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہیں گے مزید اگر آپ قدرات رکھتے ہیں اگر آپ کو منا رہنے میں مکمہ بڑھانا چاہیں گے ٹھیک ہمارا کوئی ذاتی جگڑی کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں منع لیں گے مسئلہ قوم کا ہے مسئلہ عوام کا ہے انہوں نے ابتدار کی کرسی کو شاید اپنی جاگیر سمجھ دیا وہ سمجھتے ہیں ہم پوری اسمبلی جو ہے وہ پیسے کی طاقت پر خرید لیتے ہیں چنانچہ سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے اور مختلف صوبوں میں انہوں نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے پیسے کی بنیاد پر اگر ملک کی حکومت چلنی ہے اور اسمبلی خریدنی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو فارق بلوچستان پی ٹی آئی کے لیے کہ ملک کی بڑا ویڈ کلائنز کنا میں جا رہے ہیں اسمبلی جیسا کہ چار جماعتی اتحاد ہیں جو بیڈی اے اور جیو آئی تمام جماعتیں جو سلیکشن انگاندیوں کے خلاف بڑھا رکھے ہیں اس کو مدید وسیع تر بنایا جائے گا اور گرین آرائز تو بنی جائے گا اس کا بات ہے ابھی تک کسی گرین آرائز کا کوئی اس وقت فضا کا تجویز نہیں ہے آرائز کو بھی ہمارے دوست نے کھانے میں سب کو بلایا تھا ملاقات ہوئی سب کے ساتھ بنا اچھی ملاقات رہی تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے اس میں مذاکرہ ہوتا ہے اس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں حالات کو سمجھا جاتا ہے اور یہ ہمیں اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم آئین و قانون کے حدود میں رہتی ہوئے اپنا حق اظہار رائے استعمال کریں اور اس وقت نوجوان نسل میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے اور ملک کے اندر ایک نظریہ تو نہیں ہے بہت سے لوگ اپنی نظریوں کے حامل ہیں کچھ لوگ ویسے ہی اسمبلیوں سے مایوس ہیں ایک زمانہ ہو گیا کہ مایوس ہیں مزید ان کو اسمبلیوں اور جمہوریت سے مایوس کیا جا رہا ہے ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بلکل جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے ہم نے اس ماحول میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فحصہ کیا ہم نے آئین اور قانون کے روشنی میں جمہوریت کی تشریح کیا اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کیا اس ساری قلوانیوں کے باوجود کون ہے جو ہمارے اس حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے ہم ڈاکہ ڈالنے میں مجرم سمجھتے ہیں لاکھ دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو لاکھ دفعہ وہ فوج ہو لاکھ دفعہ وہ مسلح قوت ہو لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جاسے حضرت 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 یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح عام لوگ کی جدیت ہے کہ زلدان سب سے بھی آپ کی گوزتی نہیں ہے سب سے بھی آپ کی گوزتی نہیں ہے اور اپی ہے تو اس وقت نے ایسے کونسی وہ چیز سامجھا ہی کہ آپ اتنے ان سے دور ہوئے دوسری یہ کہ کس کو سمجھتے ہیں کہ اسمبلیہ فرید نے کہا آپ کل کو کہہ رہے اور اصل جمعہ دار کون ہے جنہوں نے یہ چاہتا ہوں کہ ٹیپلز پارٹی کو اور مسلم جی نون کو تقریبا وہی منڈیٹ ملا ہے دو ہزار اٹھار میں ملا پھر اس وقت دھاندی کیوں تھی اور آج دھاندی کیوں نہیں پی ٹی آئی کو وہی تقریبا منڈیٹ ملا ہے جو دو ہزار اٹھار میں ملا اس وقت دھاندی نہیں تھی آج دھاندی کیوں دونوں سے سوال ہے لیکن جمعیت علماء اپنے اصولی موقع کے قائم ہے دھاندی اٹھار میں ہوئی ہے تب بھی دھاندی ہے دھاندی دو ہزار چوبیس میں ہوئی ہے تب بھی دھاندی ہے جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے ضرور سب دوست تشریف لائے ہیں ان کے اکابرین تشریف لائے ہیں ہم نے ان کو احترام دیا ہے احترام پرشتہ تو پہلی بھی رہا ہے آئندہ بھی رہے گا پی ٹی آئی کے افود بھی آئے ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے عزتی ہے اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا تاثبات کو فروغ نہیں دیا گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا موقف لیا ہے اتفاق رائے بھی کیا ہے اختلاف رائے بھی کیا ہے احترام کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کیا ہے لیکن میں آپ کو اتبانان دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پر قائم ہیں پارلمنٹ میں جائیں گے احتجاجی اور تحفظات کی طور پر ہم جائیں گے کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا اور انشاءاللہ عزیز ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے بار بار لائے انشاءاللہ اب وہ اسرار نہیں کریں گے ہم نے اپنے موقف ان کو تطریبا بنوالی ہے بار سب آپ نے آپ کی سبراہی کی سوالے میں آپ کی موقف کیا لیکن یہ کیسے ہوگا کہ مسئلہ موقعوں کی پاس پارٹی وہ ساری سٹے ملتے ہیں جن سٹوں نے آپ پرسے جاہے آپ کو برمار کیا جائیں یعنی سے آپ کو بزنی رواتوں کو اس الیکشن میں بڑا ضرور پر رکھی جائے تو آپ کا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار کیا وہی قوتیں ہیں تو بہت دار اٹھار میں جو انہوں نے یہ بلکل بہتی قوتیں ذمہ دار ہیں یہ بین العقامی دباؤ میں بھی رہتے ہیں ایسے حالات میں جو میں اسرائیل کے خلاف حماس کی قیادت سے ملنے جاؤں گا تو بین العقامی سطح پر ناراضگیاں تو پیدا ہوں گی امریکہ بھی اور یورپ بھی جو اسرائیل کے مظالم کی پرسپناہی کر رہے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی افغانستان میں شکست کھا چکے ہیں وہاں معارض اسلامیہ کی حکومت ہے ہم پاکستان اور ان کے تعلقات کو بہتر بڑھانے کے لئے گئے ہم نے ان کے استحکام کی بات کی اور اس کے استحکام پاکستان کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے ناراضگی تو ظاہر ہے کہ ان کے استحکام کے لئے ہم بات کریں گے تو وہ ناراض تو ہوں گے تو وہ بین العقامی دباؤ جو ہمارے ملک کے اسٹیبنٹ پر آتا ہے تو ہمارے خلاف اب بھی مستقل پر آیا ہے اور یہاں پر بھی جن لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ شاید فضل الرحمان آنے والے وقت میں ہمارے مقابل میں صدارتی امیدوار بن سکے گا اسی فیصلے پر قائم ہیں محمود خان صاحب میرے پاس آئے تھے لیکن چونکہ انہوں نے ہم سے پہلے اختیاری مشورہ نہیں کیا تھا اگر وہ پہلے مشورہ کر لیتے ہیں تو شاید ہم ایک اچھی سٹریٹیجی ہم بنا سکتے ہیں لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پارٹی کا موقف تو ابھی تک وہی ہے اب ایک طرف میری خواہش ہے ایک طرف میری خواہش ہے کہ میں محمود خان اچھاں کی کو ووٹ دوں لیکن ایک طرف میری پارٹی کا فیصلہ ہے جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے تو خواہش اور واجب کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو واجب کی اطاعت کرنے ہوتی ہے خواہش کے نہیں اگر آپ اسمبلی جاتے ہیں تو محمود خان صاحب کے نوازنوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا حکومت کے نواز شریف اور نوازنوں کے ساتھ بیٹھیں گے بیٹھا آپ میرا خواہم پارلیمان کے نظام سے واقف نہیں ہیں پارلیمان میں اپوزیشن اپوزیشن ہوتی ہے حکومت حکومت ہوتی ہے ہم اپوزیشن بیٹھوں پر بیٹھے ہیں وہ جہاں بھی ہوں گی جسم سے تمہیں رہے کوئی لڑائی نہیں ہے فکر اور ذہن اور دماغ سے کسی اطلاع ہو سکتا ہے لیکن جہاں پر بھی اپوزیشن کے نشستے ہوں گی وہیں پر ہم بھی بیٹھا ہوں گے حضرت اس کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک عوامی بیداری اور ایک سیاستدانوں کے کمیٹ میں یہ غلط بات ہے اگر میں ہوں تب میں بھی غلط ہوں کوئی اور ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ ہم جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں ہم آمیروں کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں جیلوں میں بھی جاتے ہیں کارکونوں کو بھی پٹواتے ہیں عوام پر بھی تکریفیں گزارتے ہیں لیکن جب اقتدار کا مرحلہ آتا ہے تو ہم پھر انہی قوتوں سے اقتدار کی بھیگ مانگتے ہیں یہ رویہ جب تک رہے گا سیاستدانوں کا پاکستان میں جمہوریت نہیں آسکی گی ہمیشہ ان کے خواہش کے حکومتیں بندی رہیں گی لہذا سیاستدانوں کو پہلے اپنی کمیٹمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے کہ وہ جب ایک جمہوریت پر یقین رکھ رہے ہیں تو پھر وہ جمہوریت ہی کے لئے بات کریں پھر وہ یہ سعودہ بازیاں نہ کریں نہ پیسوں پر سہارا لیں نہ آمیرانہ قوتوں پر سہارا لیں آپ نے رکھ کیا حکومت کی مدد کا تخمینہ اندازہ لگایا ہے تو سال حصہ کرے گی زرداری صاحب وہ کتنا عرصہ ان کا اقتدار بطول صدر رہے گا دوسرا ہے کہ ایکسپین پوزیشن عمان خانوں پیٹی اے کے مطابق تھی وہ ایک یعوذیوں کے ایجنٹ ہے آپ کیوں اتنا کو جلدی اپنی ایکسپین پوزیشن واپس لے کر پیٹی اے کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑ گیا نہیں ہے وہ بہت میں بار بار اس بات کی تقرار کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ ایک سوال بار بار کریں میں جہاں بھی پیس بھی ناتا ہوں ایک ہی سوال پر اس کا ایک ہی جواب ایک ہی سوال پر ایک ہی جواب دیکھئے سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی تحلیل ہوں گی موقف جو ہم نے اٹھایا تھا وہ اب بھی ہے اور اس کو ہم نے اگر تحلیل کرنا ہے تو اس پر ہم ایک ماحول تو اب بنا سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جب ہم بات چیز کر سکیں جو ہمارے تحفظات ہیں وہ کیسے دور کریں گے اس کو جب دور ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ بھی پاکستانی ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں لیکن اس کے لیے ایک ماحول تو چاہیے اب جب تک ہم اختلاف کریں گے تو ظاہر ہے کہ میڈیا کا پیٹ تو بھر سکے گا اس سے آپ کے کام تو چلتا رہے گا لیکن یہ ہے کہ اس سے ملک کو تو کچھ نہیں ملتا جو لڑائی رہیں گے اور لڑائی رہیں گی تو پوری دنیا میں ہم نے اپنے موقع کو تعارف کرایا ہے احتجاب لیکار کروایا ہے وہ ابھی تک برقرار ہے اور اگر ایک ماحول بنتا ہے کہ جس واحول میں ہم بیٹھ کر انہیں خراب کو دور کر سکتے ہیں تو ہم اس کو خیر وقت ہوں ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے دو سمجھے گا سندھر سمجھے گا اور گروشستان نے سمجھے گئی کیپی کے پہ کیا بلکل ٹھیک الیکشن نہیں ہے ہمیں چاروں سموں کے الیکشن پہ اتراز ہمیں ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کیپی میں الیکشن ہوا ہے تو ہم اس پر مطمئن ہیں وہاں بھی مطمئن نہیں ہے اور اسٹیبلٹ فرنٹ نے کچھ اپنی ہی تقسیم کیا ہے کسی کو ایک جگہ کسی کو دوسرے جگہ کسی کو تیسے جگہ سب کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیا ہے لیکن جمعیت علماء کا معاملہ مختلف ہے وہ بندرقامی جو ہمارا ایک ورلڈ وائٹ ایک گیم ہوتی ہے اور جو دیپ پولٹیکس ہوتی ہے اس کا حصہ ہے اور وہاں سے جو چیزیں ہلتی ہیں جہاں پر وہ اس کے حرکتیں نظر آتی ہیں تو ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نظریاتی طرف فیس کریں گے پاکستان کے عوام کے دلوں میں امریکہ محبت پیدا نہیں کر سکتا آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے اور تیس ہزار تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپالے کی جگہ نہیں ہے بچوں کے لاشے پڑی ہوئی ہیں ہزاروں کے تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخار تھے اور آنے والی وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے یہاں وہ حیوان بن چکے ہیں بحشی بن چکے ہیں اور اس سرائل کی جو درندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کس مو سے امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ پوری دنیا میں انسانی حق کی بات کرے گا شرم نہیں آئے گا ان کو اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی حیاء کرنے چاہیے ان کی غیرت و حمیت کہاں چاہیے گئی ہے کہ اسلامی دنیا اس کو خواب خرگوش کے مزے دے رہی ہے ان کو بھی اٹھنا چاہیے اور کھل کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کڑا ہو جانا چاہیے کسی قسم کے ان کو مفادات کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے دنیا کو اللہ نے قائم رکھنا ہے عزت اللہ نے دینی ہے رزق کمارک اللہ ہے ترقی کمارک اللہ ہے اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے وہ سب دنیا کے حکمرانوں کو خداوں کو جانتے ہیں امریکہ کی خدای کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدای کا اخرار کر دیں فلسطینوں پر مصیبت کم ہو جائے گی ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کر دے درندوں کی موں میں چھوڑ دیا ہے کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیاء آئے کچھ تو شرم آئے کچھ تو اپنے قلبی کے حیاء اُس کے پاس ہو بہت افسوسناک صورتحار ہے اس وقت کہ ہم سب دنیا کی جنگ تو لڑ رہے ہیں لیکن ایک مسلمان قوم کی دو تین مہینے کے اندر تیس ہزار تک شہادت ہیں یہ بھی تو کوئی موں سے ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس بارش آتی ہے بارش کے اندر اُس کے مائے جو ہر پر بچوں کو سنبھال نہیں سکتی کسی کو رحم نہیں آتا ہوں گھاس کھا رہے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے گھاس کھاتے ہیں اور ان کو پوازنگ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں ہم سے تو یہ کوئی حالت ہے جنہ میں ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہیں اس کے اوپر ہر استحکام کیلئے ایک انہیدام ضروری ہوتا ہے اگر آپ کا گھر جو ہے زلدل میں کریک ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کو گرائیں گے تو اور پھوٹ جائے گا دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو تو استحکام کیلئے آج اس حد تک غیر مستقب ہے ہم معاشی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے کہ ایک دفعہ اس کا انہیدام ضروری ہوگا اور وہ انقلابی تحریک سے ممکن ہو سکتا ہے کب سے آپ بل کپن کرنے جا رہے ہیں اتجاج کرنے جا رہے ہیں اتجاج کی بول کب سے جو ہو جائے گا دورا دورا صبر کر لیں اسی قریب ہم آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں سوکرہ جی آپ نے کہایا اسمبلیاں خریدی گئی انہوں نے اسمبلیاں خریدی گئی ہم اسلام کی سیرے تو خرید لی گئی ہیں اگر ہم خرید سکتا ہے تو کچھ 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 تو ہمارے بھی اطلاق بن جاتی ہے بہت سوکرہ